مہترم ناظرین انسان جب گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے تو دل سیاہ ہوتا جاتا ہے کالا ہوتا جاتا ہے انسان ہے تو گناہ کا سرزد ہو جانا ایک بدی ہی عمر ہے ایک عام سی بات ہے لیکن گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کرنا یہ ادا اللہ تبارک و تعالی کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے اللہ تبارک و تعالی سورہ نوح آیت نمبر دس گیارہ اور بارہ میں استغفار کے فوائد کو بیان فرماتا ہے اور نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں کہ میری قوم کے لوگوں استغفار کرو برائی کرنا چھوڑ دو غلط کام کرنا چھوڑ دو وہ فوائد کیا ہیں استغفار کے وہ فوائد اللہ تبارک و تعالی ان آیت میں بیان فرماتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے استغفرو ربکم انہو کان غفارا اپنے رب سے استغفار کرو معافی مانگو انہو کان غفارا بے شک وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے یورسل السماع علیکم مدرارا استغفار کریں گے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو فائدہ کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرما دے گا یورسل السماع علیکم مدرارا اللہ تبارک و تعالی پہ در پہ تم پر آسمان سے بارش کو نازل فرمائے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ اللہ تبارک و تعالی تمہیں مالتا فرمائے گا تمہیں اولادتا فرمائے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارًا اللہ تبارک و تعالی تمہیں باغاتتا فرمائے گا اور تمہارے لئے اللہ تبارک و تعالی نہریں جاری کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں استغفار کرو کرو اور استغفار کے فائدے کیا ہیں ایک انسان جب استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کیا فوائی بتلا رہا ہے کہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ مال میں اضافہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ اولاد میں برکت اتا فرمائے گا اللہ تعالیٰ باغات اتا فرمائے گا نہریں جاری کر دے گا محترم ناظرین اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ ماف اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفار بکسرت کیا کرتے تھے اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے حدیث وعنب حریت رضی اللہ تعالیٰ نوقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انی لأستغفر اللہ وآتوب الیہ فی الیوم اکثر من سبعین مرہ رواہ البخاری فی ابواب دعوات بخاری شریف کی حدیث ہے رویہ حدیث دسا کے پتا چلا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انی لأستغفر اللہ وآتوب الیہ اللہ کی قسم میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں میں اللہ کی جانب رجوع کرتا ہوں فی الیوم اکثر من سبعین مرہ ایک دن میں ستر سے زیادہ مرتبہ میں اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے جانب رجوع کرتا ہوں محترم ناظرین دیکھا آپ نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول استغفار کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ ماف اس کے باوجود قسم کھا کر کے کہا رہے ہیں کہ لوگوں میں دن میں ستر سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتا ہوں حقیقت میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے امت کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں اور امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ لوگو توبہ کو لازم پکڑو دن میں کئی مرتبہ توبہ کرو گناہ ہو جائے استغفار کرو اللہ تبارک و تعالی معافی کو خبول کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے لیکن جب آدمی توبہ نہیں کرتا ہے اور گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے تو جب بھی گناہ کرتا ہے دل پر کالا دھبا پڑتے جاتا ہے یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے پورا کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے فرماتے ہیں حدیث تلمید شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب گناہ کرتا ہے بندہ جب خطا کرتا ہے بندہ جب غلط کام کرتا ہے گناہ کرتا ہے تو دل پر کالا دھبا لگ جاتا ہے گناہ کر لینے کے بعد احساس ہوتا ہے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے دھبا اللہ تبارک و تعالیٰ دھو دیتا ہے پھر دل سے کالا دھبا ختم ہو جاتا ہے فَإِنْ عَادَ لیکن بندہ گناہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے توبہ نہیں کرتا ہے حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَ یہاں تک کہ بندے کا مکمل دل سیاہ ہو جاتا ہے کالا ہو جاتا ہے کیونکہ توبہ نہیں کرتا ہے گناہ کی وجہ سے پورا کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے اور جب دل کی یہ حالت ہو جاتی ہے تو اس حالت میں پھر دل حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کو کھو دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کو ران سے تعبیر کرتا ہے سورة المتففین آیت نمبر چودہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ہرگز نہیں ان کے کرتوتوں کی ودہ سے ان کے غلط آمال کی ودہ سے ان کے دل سیاہ پڑ گئے ہیں ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں تو محترم ناظرین آپ نے دیکھا کہ آدمی جب گناہ کر لینے کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے توبہ قبول فرماتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ ماف دن میں کہتے ہیں میں ستر سے زائد مرتبہ توبہ کرتا ہوں اور جب آدمی توبہ نہیں کرتا ہے تو دل پر کالا دھبا پڑتے جاتا ہے یہاں تک کہ دل حق قبول کرنے کی صلاحیت کو کھو دیتا ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہ سرزد ہو جانے کے بعد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور دن میں بار بار توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم اپنے دل کو زندہ رکھتے ہوئے نیکیوں کی جانب لفکنے کی توفیق عطا فرما آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی